بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین پوجیٹیب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جب بھی آپ مدینہ المنورہ یا پھر مکہ المکرمہ کے لئے سفر کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کے بورڈز نظر آتے ہیں للمسلمین فقط صرف مسلمانوں کے لئے مسلمز اونلی یعنی صرف مسلمانوں کے لئے اور یہ حدود مقرر کی گئے تھے اور یہاں پر عام طور پر لوگ کہتے تھے کہ یہ راستہ غیر مسلموں والا ہے یعنی وہاں سے کوئی نہ کوئی ڈیٹور ہوتا تھا تو یہاں پر آتے ہیں اس پرپورٹ پر اور اس وقت جو پہلے موجود تھے یہ والے بورڈز ان کو ختم کیا جا رہا ہے اور ان کی جگہ پر یہ والا ڈیزائن لگا دیا گیا ہے جس میں غیر مسلمز کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلم کا رستہ ہے بدایہ حد الحرم اور اس کے ساتھ سٹارٹ آف حرم ایریا کہا گیا ہے یہ الاریبیا ڈاٹ نیٹ کی یہ پوری خبر ہے آپ لوگ یہ پوری خبر دیکھ لیجئے گا اور اس میں جو مختلف فقہاب جو مختلف علماء اور جو مختلف اسلامی رولز کے حوالے سے کہا گیا کہ مدینہ المناورہ میں غیر مسلموں کو داخلے کی اجازت تھی لیکن ابھی کیونکہ یہ حدود مقرر کی گئی ہے اور عام تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ غیر مسلم یہاں پر داخل نہیں ہو سکتے میں اس پر لمبی چوڑی کوئی بھی بیعث نہیں کروں گا میں صرف آپ لوگوں کو یہ ریپورٹ دکھانے جا رہا ہوں کہ یہ ریپورٹ کیا ہے اور آخر میں اس ریپورٹ کے آپ اپنا کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں مدینہ المناورہ میں داخلے کیلئے غیر مسلم کی استعلاح حدود حرم میں تبدیل سعودی عرب کی حکومت نے مذہبی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مدینہ المناورہ میں داخلے کے راستوں پر غیر مسلموں اور مسلمانوں کے لیے مختص راستوں پر مسافروں کی رہنمائی کے لیے لگائے گئے بورٹ پر استعلاحات تبدیل کرنا شروع کی ہے اس زمن میں پہلی تبدیلی غیر مسلم کی بجائے حدود حرم کی شکل میں سامنے آئی ہے مدینہ المناورہ میں مسلم نووی سے کچھ فاصلے پر سڑکوں پر بڑے بڑے گارڈز بورٹ دیکھنے کو ملتے ہیں وہاں سے دو راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں ایک حرم مدنی میں داخل ہوتا ہے جس پر صرف مسلمانوں کے لیے کی استعلاح استعمال کی جاتی ہے جبکہ دوسرا راستہ غیر مسلموں کے لیے مختص ہے مجاز اداروں کی جانب سے مدینہ منورہ میں داخل ہونے والے ظاہرین کی رہنمائی کے لیے لگائے گارڈز بورٹ پر غیر مسلم کی جگہ حدود حرم کی استعلاح استعمال کی جا رہی ہے ماضی میں یہ عبارت مدینہ منورہ کے تقدس کے پیش نظر اس لیے اپنائی گئی تھی کیونکہ عام تاثر یہ ہے کہ حرم مکی کی طرح حرم مدنی میں بھی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتے اسی طرح گائیڈز بورٹ کے لیے ماضی پرانے رسم الخط میں لکھے بورٹ بھی نئے اور عام فہم رسم الخط میں تیار کیے جا رہی ہیں تاکہ مسافر آسانی کے ساتھ انہیں سمجھ سکیں یہ پیش رفت سعودی حکومت کی طرف سے عالمی ثقافتوں اور بین الاقوامی برادری کے لیے رواداری کے اصول پر عمل درامت کا ثبوت ہے مدینہ مناورہ میں داخلی کے لیے مذہب کی کوئی قید نہیں مدینہ مناورہ کے علاقے میں انتظامی طور پر آٹھ گورنریاں ہیں جن میں علولہ، یمبو، مہدل الزہب وغیرہ جن میں غیر مسلم کے داخلے پر پابندی نہیں مگر تاریخی اتبار سے صرف حرم مدنی میں غیر مسلم کے داخلے پر پابندی آئید ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اور اہل بیعت آسودہ خاک ہیں غیر مسلم روڈ کے بات یہاں پہ کی گئی ہے انڈیپینڈٹ عربی نے مدینہ مناورہ کے ریسرچ انسٹیوٹ سنٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فاد الوہبی کے ایک بیان نکل کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ مدینہ مناورہ کا شہر کئی گروپوں کا مشترکہ کارنامہ تھا ان میں سے کچھ گروپ یمن سے یہاں آئے اور جو انسار کہلاتے تھے ایک گروپ شام سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے بھی اسے لوگ وہاں آتے اور آباد ہوتے چلے جاتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو یہاں پر کئی مذہب کے پیروکار موجود تھے آپ نے وہاں سے مذہب کی بنیاد پر کسی کو بے دخل نہیں کیا بلکہ ان ہزاروں افراد کی سکونت کو تسلیم کیا گیا مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تیہ پانے والے امن معاہدے اور سماجی تحفظ کے معاہدوں میں غیر مسلموں کو مکمل تحفظ دیا گیا اس حوالے سے عمل مومین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی زیرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی گئی تھی علماء اس روایت کو مدینہ منورہ میں مسلمانوں اور یہودیوں کے لئے تعلقات کے ایک ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں ڈاکٹر الوہبی کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرہ ایک یہودی کے ہاں رہن رکھنا مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تجارتی لیندین کا ثبوت ہے یہ لیندین خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفہ راشدین کے دور میں بھی دیکھا جاتا رہا اسلامی فقہ میں اب یہ پوائنٹ بہت یہاں پہ اہم ہے اور ضروری ہے فقہی اعتبار سے حرم مکی کے برعکس حرم مدنی میں غیر مسلموں کے داخلے پر کوئی واضح امتنا اور پابندی نہیں بلکہ بعض وہ کہا تاریخی حوالوں کو پیش کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں غیر مسلموں کے تجارتی مقاصد اور تعمیرات کے لیے انہیں وہاں داخل ہونے کی اجازت کے قائل ہیں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے مسجد نوی کی توسیع کا کام نصارہ سے کرایا تاہم اس حوالے سے علماء اور فقہہ میں معمولی اختلاف بھی پایا جاتا ہے ڈاکٹر فہد الوہبی کا کہنا ہے کہ مدینہ منورہ کا دینی مقام و مرتبہ اپنی جگہ مسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو ایک نئی حیثیت دی انہوں نے ایک حدیث کا بھی حوالہ دیا جس میں عیر اور سور تک کے مقام کو حرم قرار دیا گیا حدیث کے الفاظ کے مطابق جبل عیر سے جبل سور تک کے مقام کو حرم مدنی قرار دیا گیا ہے اس کے بعد فرمایا کہ جو اس کو کوئی بددت شامل کرے گا یا بددت کا سبب بن کر مسلمانوں کو عذیت دے گا تو اس پر اللہ اور فرشتوں کی علانت ہے اور وہ آخرت میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا دینی اور دنیاوی لحاظ سے دونوں کی لحاظ سے یہ ریپورٹ آپ لوگوں نے دیکھ لی ایز مسلم آپ اس پر کیا کومنٹ کرنا چاہیں گے اگر آپ کے پاس اس بارے میں کوئی بھی اتھینٹک نالج ہے اتھینٹک انفارمیشن ہے تو آپ ضرور شیئر کیجئے گا بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ